اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاکنٹ سارے اچھا وعدے کے این مطابق جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بتایا تھا جو انگلش لائنگویج کے حوال سے ویڈیو تھی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے ادنان انور کے نام سے اس چینل پر ہم دو طرح کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک انگلش لائنگویج کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے پرسنل ڈیویلپمنٹ یا سیل پڑیویلپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے تو آپ میں سے اگر کسی کو بھی انگلش لائنگویج کے حوال سے لیکچر چاہیے یا پرسنل ڈیویلپمنٹ کے حوال سے چاہیے تو وہ آپ کو اس چینل پر مل جائے گا انشاءالت اچھا اچھا ایس ویڈیوز اندھا لیکچر آنگویج کے کہ will اور be going to کا کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں سے وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی غالباً 8 یا 9 منٹ کے ویڈیو تھی پہلے آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھے گا then اس ویڈیو پر واپس بیک آئیے گا کہ اس میں ہم نے ڈیفرنس کے اوپر جو بات کی تھی کہ will اور be going to میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس میں ہم نے کچھ ڈیٹیل میں بات کی تھی ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے اسے سمجھنا اور اس دن میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ پھر ہم آگے چل کر about to اور present continuous tense جو future sense دیتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو آج کا ہمارا جو topic ہے وہ ہے about to کے اوپر کہ about to کس بار بات کرتا ہے پہلے تو میں آپ کو ذرہ repeat کر دوں کہ will جو بات کرتا تھا اس نے pre decision کے بات تھی یا پھر instant decision جب کبھی ہم لیتے تھے کوئی فیصلہ تو اس وقت ہم کیا بناتے تھے will کے اوپر جا کر یعنی کہ future simple tense میں جا کر clear but whenever we talk about going to اس وقت ہم بات کرتے ہیں immediate action کی یا prediction کی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا clear تو آج ہم بات کریں گے about to کے بارے میں کہ about to action میں کہاں استعمال کرتے ہیں اور اس وہ کس کس طرح سے استعمال کر جاتا ہے first of all let's have a formula یہاں پر subject ہے پھر اس کے بعد is mr یعنی کہ be and then about to then verb first form clear ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے extra word یعنی کہ پہلے بھی آپ کو بتایا چکا ہے object کو یہ لکھو یہ extra word میں یہاں direct object کی جگہ extra word لکھ دیتا ہوں تک کہ اگر double object کوئی بھی چیز آجائے تو سب ایک ہی چیز میں آجائے that's called extra word clear ہے باہت اچھا first of all let me tell you definition of about to it talks about going to very soon یا just going to یعنی کہ کوئی کام ہم بس کر نہیں والے clear ہے کوئی کام ہم نے کیا بس اب کرنا ہی ہے going to میں ایسا نہیں تھا یا will میں ایسا نہیں تھا will میں یہ تھا pre decision یا instant decision پہ بات تھی going to میں immediate یعنی کہ پہلے بات ہوئی پھر اس کے بعد going to کے پر بات آئی اب جو ہے کوئی کام بس میں کرنا ہی ہے نہیں about to clear ہے یعنی کہ just going to do clear just covered آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ just ہم ابھی ابھی بالکل اس کے لئے استعمال کرتے ہیں for suppose کہ somebody come to come at my home and asking about my father میں نے کہا he has just gone he has just gone وہ ابھی ابھی گھر سے بار گئے clear تو جب کوئی کام بالکل ہونے ہی والا ہو clear تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں just going to we use about to clear another going to very soon آپ کو ہی بھی ڈیفنیشن دیکھ رہے ہیں clear جی اچھا اب اس میں پہلی ڈیفنیشن کیا آپ کے پاس دیکھے گا don't go out now we are about to have lunch کیا مطلب ہوا کہ باہر مت جاؤ ابھی باہر نہیں جاؤ ہم بس کھانا کھانے ہی والے ہیں clear اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے یا ہم کھانا کھانے والے ہیں clear اس کا مطلب ہے کہ ہم کھانا کھانے ہی والے ہیں ٹھیک ہے we are about to have lunch clear another example لیتے i was about to go to bed when the telephone rang i was about to go to the bed when the telephone rang میں بس bed پر جانے ہی والا تھا i mean i was about to sleep میں بس سونے کے لیے جانے ہی والا تھا جب میرا فون بجا گرم point i was about to go to bed اچھا پر تیسی سینڈنس لیتے ہیں we have taken tea we are about to leave یعنی ہم نے چائے پی لیا اور بس اب ہم نکل نہیں والے لائک آپ کسی جگہ پر رکے ہوئے تھے یا گھر پر رکے ہوئے تھے یا کسی you know tea یا coffee shop پر رکے وہا بس اب چائے پی ہیں we have taken tea ہم نے چائے پی رہی ہے and we are about to leave بس اب ہم نکل نہیں والے ہیں کہیں جانے کے لئے رہے اچھا اب چھو میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ about to کہ والے سے ایک دوسری ڈیفنیشن جو کہ بہت زیادہ امپورٹن ڈیفنیشن ہے and it is something unique as well بہت کم لوگ کو اس بارے میں پتا ہے کہ اگر ہم بات کریں about to کے بعد not about to یعنی کہ میں اس فارمولی کو یہاں سے erase کرتا ہوں ٹھیکے جی اگر ہم بات کرتے ہیں not about to like اس کے negative form میں بات کریں تو اس کا formula اس طرح سے کچھ ہوگا is m are less not then about to then go first form and then extrovert ٹھیک جی اچھا now let me tell you one thing کہ ہم نے about to کی definition یہ discuss کی کہ کوئی کام بس ہم کرنے ہی والے ہیں اور کوئی کام اگر ہم بس نہیں کرنے والے ہیں تو اس وقت بھی وہ definition وہ ہی رہے گی لیکن اس کے ایک دو definition ہوتی ایک تو یہ کہ افرمیٹیو سینس میں کہ اگر ہم یہ کہ we جیسے ہم اس کے negative sens بناتے ہیں یعنی کہ اس کے negative form بناتے ہیں تو اس میں ایک meaning پہلے definition والی آتی ہے اور ایک نئی definition والی meaning آتی وہ کہ not about to can mean unwilling یعنی کہ یہ کس کے بارے ہم بات کر سکتا ہے کہ I'm not about to do this thing اس کا مطلب ساتھ نہیں آتا ہے کہ میری چاہت ہی نہیں ہے I don't want to do this you get me not about to also talk about unwillingness یعنی want to negative form ہے آپ چاہہیں تو اسے not about to کے ساتھ بنا سکتے ہیں like let me give you an example I'm not about to pay 5000 rupees for that dress میں 5,000 is that it is talking about unwillingness میں نہیں دینے والا اس ڈیس کے لئے کوئی پیس ہے you get me کہ 5000 روپے اس ڈیس کے لئے میں نہیں دوں گا means I don't want to pay 5000 rupees for that dress another example she is not about to tell us about her she is not about to tell us about her کیا مطلب وہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں بتانے والی اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتی she does not want to tell us about her یعنی کہ آپ یہاں پر جب about to استعمال کریں گے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ want to کے جو negative form ہوتا ہے اس کا بھی sense دے سکتا ہے اور کچھ جو اس کے اپنی definition ہے وہ بھی دے سکتا ہے but we are talking about not کے ساتھ only not affirmative میں ایسا کوئی sense نہیں آتا clear she is not about to tell us about her وہ ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہی چاہتی آپ نے پچھلا بھی میں سے رب کر دیا just going to do something or going to do very soon مطلب کوئی کام بس آپ کرنی والے اس وقت آپ کیا استعمال کرتے ہیں about to استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے formula affirmative کا اس وقت استعمال کرتے ہیں negative کے formula میں وہ ہی definition apply ہوگی لیکن negative کے formula میں ایک definition اور نہیں آجا دی کونسی definition ہے کہ not about to can mean اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ we are unwilling to do something get him a point we're not willing to do something like i'm not about to pay 5,000 rupis for that dress میں 5,000 روپے نہیں دینے والا یا دینا ہی چاہتا میبھی کے ڈریس 5,000 روپے کھنا ہوں I hope I have cleared this topic اور اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی question ہے you can just ask me in the comment below اور اس کے ساتھ ساتھ جہد ناندر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ next ویڈیو میں next week ملاقات ہوگی اللہ حافظ